جی میں وہ ڈسکس کر رہا تھا بجٹنگ پہ یہاں پہ کوسٹن آنے شروع ہو گئے سمر ٹونٹی کے کوسٹن کی سمجھ نہیں آ رہی اور ایک بچہ کہہ رہا ہے جی کہ ہومورک میں کوسٹن دیا اس میں یہ لکھا کے پی اینل بنایا بنا کیا دونوں میتھر سے بنائیں گے بیٹا جو میتھر وہ کہے گا ایک میتھر سے بنائیں گے لیکن اس سے پی اینل پروڈک پی اینل کا آیا جب وہ پی اینل کہہ رہا ہے تو ہماری ڈیپنڈنگ اپون کوسٹن انفرمیشن کو وہاں کوئی ایک میتھرڈ فالو کر رہے ہوں گے اگر اس نے ڈیپنڈن ڈیٹ دیا ہے تو ڈیپنڈ ڈیٹ دیا ہے تو ڈیپنڈ ڈیٹ نہیں دیا ہے ڈیپنڈ کاؤسٹن کا ذکر ہے تو ہم ڈیپنڈ کاؤسٹن کا میتھرڈ فالو کریں گے سوال تلہ آپ نے کہا سمجھ نہیں آ رہا تو مجھے بتائیں گے سوال کو آپ نے پڑھا کتنی دفعہ ہے کوئی چھے سات دفعہ پڑھ لیا ہے طلحہ ظاہر کہتے ہیں سوال سمجھ نہیں آیا می قویشن ہے اس طلحہ آپ سے کہ آپ نے سوال کتنی دفعہ پڑھا ریڈنگ کتنی دفعہ کی کیونکہ سمجھ نہ آنے والی بات تو ہوتی ہے کہ جی دو سٹپ سمجھ نہیں آئے دو ڈریپنٹ سمجھ نہیں سوال ہی سمجھ نہ آئے بیٹا آپ کب سمجھو گے تلہ میں نے آپ کو کیا سمجھایا ہے کہ بھائی تین دفعہ تو آپ کا ٹارگٹ ہے ایکزیم تک پہنچ کے سمجھ آجے ابھی تو آپ کو چار پانچ چھ دفعہ بھی پڑھنا پڑھے گا سوال تو پڑھو بار بار پڑھو اس کو اس کے بارے میں سوچو دو دفعہ تو مجھے بھی پڑھ کے یہ سوال سمجھ نہ آئے کیونکہ یہ سوال تو ڈیفرنٹ سوال ہے شاید دو دفعہ میں میں اس کو سمجھ پا ہوں تو آپ ابھی بچے ہیں آپ نے ابھی ابھی سیکھا ہے یہ ٹاپک اور مجھے اس ٹاپک پڑھاتے ہوئے پچیس سال ہو گئے تو مجھے پچیس سال پڑھانے کے باوجود اگر دو سے تین دفعہ میں سمجھ آئے گا جو کہ میں نے بتایا تھا ڈیفرنٹ سوال ہے تو پانچ چیز دفعہ اس کو پڑھو بار بار پڑھو ایک ایک ورڈ پر فوکس کرو کوئی دو تین گھنٹے لگا دو اس پر دماغ پتھاتے ہیں وہ استعمال کرنے انشاء اللہ استعمال سے دماغ بہتر ہوتا ہے کمزور نہیں ہوتا ٹھیک ہے بیٹھا آنسر نہیں سمجھنا سوال سمجھنا ہے ٹھیک ہے آپ آنسر پہ جا رہے ہیں میتھڈ پہ جا رہے ہیں سوال سمجھنا ہے اور اپنی طریقے سے جو سکھایا گیا اس کے مطابق اس کو اٹیمٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے جب پورا سوال اسمشن کے ساتھ اٹیمٹ کر لوگے تو پھر جا کے آنسر دیکھنا اور ورکنگ کا میتھڈ نہیں ہم نے سیکھنا ہم نے ٹریٹمنٹ سیکھنی ہے ہمارے دماغ میں ہوگا کیا کیا ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں اس کا فارمنٹ جو مرضی ہے ہم اسے غرض نہیں ہیں تو ذرا محنت کرنے کی عادت ڈالی ہے اس کو سنداز سے کیجئے جیسے آپ کو سکھایا گیا ہے اچھا جی ہم بجٹنگ پہ بات شروع کر رہے تھے میں بجٹنگ بات کرتا ہوں اور اس پہ سوال پہ ایشو کل ہوگا مجھے کل آپ بتائیے گا سپیسیفک ایشو لے کے آئے گا اور اگر چھوٹے ایشو ہوئے تو ہم ڈسکس کرنے کے نہیں تو ہم ایکسٹر کلاس ڈسکس دیکھا اچھا جی بجٹنگ پہ ہم بات کر رہے تھے اور فورکاسٹنگ اس چپٹر میں نام تو اس کا بجٹنگ ہے لیکن اس میں دو ٹاپک ڈسکس ہو رہے ہیں ایک بجٹنگ اور ایک فورکاسٹنگ نوملی سٹوڈینٹس کو دیفرنشیٹ نہیں کر پاتے باٹیٹی بری امپورٹنٹ کہ آپ بجٹ اور فورکاسٹ کو ڈسکس ڈیفرنشیٹ کر پائیں کیونکہ ہمارے چپٹر میں بھی ان دونوں پہ لہذا تھے دسکشن ہونی ہیں دونوں کے ٹولس سے لہذا تھے پہلے میں آپ سے فورکاسٹنگ کو چلیے لے بریکر کر رہتا ہوں فورکاسٹنگ یوزیز ہسٹورک ڈیٹا آپ اس کو اسٹی میٹ بھی ہاں پہ وئڈ یوز کر سکتے ہیں اس نے کیا ہے اس کو یہاں پہ سکتے ہیں آپ نے اپنی سیلز کا پچھلے پانچ سال کا انیلزز دیکھا آپ نے دیکھا سیلز کا ہمارے پچھلے پانچ سال کا گراف کیسے چل رہا ہے یہ پچھلے پانچ سال کا گراف ہے آپ کا اس کی بیس پہ فیوچر فورکاست کرنا ہے کہ بھر اس کے حساب سے ہماری سیلز تو بڑھتی جا رہی ہیں تو we can expect کہ فیوچر میں بھی ہماری سیل گرو کریں گی فیوچر میں ہماری سیل گرو کریں گی بھر اس کی پاسٹرینڈ کو دیکھ کے یہ اندازہ ہم نے لگایا this is called forecast بجٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ فیوچر کا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو بجٹ is an organizational plan plan مطلب your targets which you want to achieve your target activities which you want to perform بجٹ is an organization plan relating to a fixed future period expressed in numbers یہ اہم چیز ہے بجٹ جو ہوتا ہے ادارے کا ہوتا ہے یہ آپ کو numbers میں explain کیا جاتا ہے numbers میں target یہ جاتے ہیں for example اب اس کو میں differentiate یہاں پہ کر دوں آپ کو forecast ہے آپ نے past analysis کیا آپ نے past analysis کے ذاتے دیکھا بھی ماری سیلز کہاں جائے گی اگلے سال آپ نے کہا یہ ماری سیلز یہاں پہنچ جائے گی then comes a target کہ یہ تو past جسا چلتے آرہے ہیں اسی طرح چلتے رہے یہاں پہنچ جائیں گے لیکن we want to set our target here budget ہوتا ہے target یہ target ہے آپ کا اور یہ آپ کی forecast forecast past behavior کیا بتاتا ہے کہ ہم future میں کہاں پہنچیں گے اور budget ہم پہنچنے پہنچنا کہاں چاہتے ہیں ہم یہاں پہنچنا چاہتے ہیں let's set it our target and prepare budget accordingly usually a fixed period کا ہوتا ہے annual for two year for five year for a quarter numbers میں express کیا جاتا ہے revenue target ہوگا quantity کا target ہوگا sales units کا اور usually end میں budget کو summarize کیا دیا جاتا ہے انکم سٹیٹمنٹ میں فائنشل سٹیٹمنٹ فائنشل پوزیشن میں اور budgeted سٹیٹمنٹ فائنشل پوزیشن میں اور بجیٹ سٹیٹمنٹ فائنشل پوزیشن میں بجیٹ کو ڈیٹیل میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے لیکن ultimately budget is summarized in three statements statement of comprehensive income جس کو ہم P&L کہتے ہیں statement of financial position جس کو ہم balance sheet بھی کہتے ہیں اور statement of cash flows یہ تین سٹیٹمنٹ میں budget ultimately summarized ہو جاتا ہے usually اگلے future کے ایک سال کا یا multiple years کا بھی ہو سکتا ہے fix period کے لیے بناتے ہیں اور یہ numbers میں express کیا جاتا ہے آپ کا پتہ یہ تینوں statement numbers میں ہوتی ہیں تو budget کیا ہے target جس کو ہم achieve کرنا چاہتے ہیں forecast کیا ہے past behavior کو دیکھتے ہوئے future estimate کرنا forecasting is an important tool and it is used in budgeting جیسے میں نے یہاں پہ کہا کہ ہم نے sales سے forecast کیا ہماری sales جاتی کہاں پہ اگلے سال اور اس forecasting کی light میں اپنا target set کر دی ہم forecast سے اوپر رہنا چاہتے ہیں یہ تو ہم نے کہا جی یہ forecast تو تب ہے جب جیسے ہم past میں چلتے آ رہے ہیں اسی behavior کو follow کریں تو یہاں پہنچتے ہیں لیکن ہم تو اس سے بہتر چلنا چاہتے ہیں تو target set کریں گے اور اس کے حساب کوشششیں شروع کریں گے یہ ہے budget اور forecasting میں difference any question کوئی question بچوں کا تو آئندہ you should be clear یا آپ سے کوئی پوچھیں یہ budget اور forecast کیا ہوتا ہے تو ان دونوں کا فرق آپ کو پتا ہونا چاہیئے اچھا یہاں پہ ایک توجہو کیجئے کہ ہم ہماری جو شروع کی discussion کافی زیادہ اس میں theory ہم discuss اس چپٹر کے شروع میں اور اگزام میں ہمیں تھیوری سے سوال آنے کی پروبیلٹی بہت کم ہے چار پانچ چیار سے دس نمبر تک ہمیں تھیوری کبھی آتی ہے اور بڑی کم پوسیبیلٹی ہوتی ہے کہ ہمیں کو ایز ایز بجٹ اور فورکاس کی دیفنیشن لکھنے کو اگزامنر کہے گا لیکن اگزامنر کی دیفنیشن لکھنے کو نہیں کہتا لیکن ان ٹرمز کو اپنے قویسشن میں یوز کر لیتا ہے یہ کمپنی نے فورکاسٹ بنائی اس میں یہ ریزلٹ رہے اس کے بعد کمپنی نے بجٹ بنایا اس میں ایسا کمپنی نے فیصلہ کیا تو اگر آپ کو فورکاسٹ اور بجٹ کا ریزلٹ کا نہیں پتا فورکاسٹ اور بجٹ کی ان ٹرمز کا نہیں پتا تو آپ سوال کو ہی اچھی طرح سمجھ نہیں پاؤ گے اور سوال ہی سمجھو گے تو جواب نہیں دے پاؤ گے جی ایک سوال کہہ رہے ہیں جی کیا فورکاسٹنگ کے آگے بجٹ شروع ہوتا ہے تو yes you are right اس کو ایسے تو نہیں کہیں گے ہم فورکاسٹنگ کے آگے بجٹ شروع ہوتا ہے بٹھ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فورکاسٹنگ سے جو ہم انفرمیشن لیتے ہیں وہ بجٹنگ میں یوز ہوتی ہے بجٹ بنانا ہے تو اس میں کچھ سٹن ایریاز میں آپ کو فورکاسٹنگ کا ٹول بھی استعمال کرنا پڑتا ہے تب ہی آپ بجٹ بنا پاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سیلز پہلے سیلز کا بجٹ آ کر آپ نے بنانا ہے سیلز کا ٹارگٹ آپ نے سیٹ کرنا ہے تو پہلے سیلز فورکاسٹ بنانی پڑتی ہے اس کے بعد آپ بجٹ سیٹ کرتے ہیں تو ہم آگے وزید ڈسکیشن کریں گے بلکہ پہلے ہماری ڈسکیشن فورکاسٹنگ پہ ہی ہونی ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹسیشن بھی ان کی آپ کے سامنے ایک ٹیبل کی صورت میں آ رہی ہے کہ فورکاسٹنگ اور بجٹنگ کو ڈیفرینٹشیٹ کرنا ہو تو کیا ہے فورکاسٹنگ آر سٹیٹمنٹ آف پرو بی بلی ورڈ کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے جبکہ بجٹ ٹاکس باوٹ ڈا پلینڈ ایونٹ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں فورکاسٹنگ ایسٹی میٹ جیسے میں لاسٹ سائیڈ میں بلڈ یوز کیا تھا جبکہ بجٹ اس ٹارگٹ فکسٹ فور اپیر یہ اسٹی میٹ ہے کہ بھئی کیا ہوگا اور یہ ٹارگٹ ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں فورکاسٹنگ ہیلس ان پلیننگ فورکاسٹ سے آپ جو ایسٹی میٹ بناتے ہو اس کی بیس پر آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو اور پلیننگ کی مدد سے پھر بجٹ بن جاتا ہے کیونکہ بجٹ is your plan in fact بجٹ is your plan تو فورکاسٹنگ کی مدد سے پلیننگ کی جاتی ہے جب آپ پلیننگ کر لے تو that that forms your budget فورکاسٹنگ does not act as a control tool of control whereas budget serves as controlling tool اب یہ controlling tool کیا ہوتا ہے بجٹنگ پہ بات شروع ہوگی تو یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ control طول طول سے مراد کیا ہے فورکاسٹنگ کیسے control tool نہیں ہے اور بجٹنگ کیسے control tool ہے یہ شاید آگے چال کے جب ہم بجٹنگ پہ بات شروع کریں گے جس کا جواب آپ کو وہاں ملے گا اس کو فلالیاں پہ آپ پینڈنگ کر لیں جائے question mark لگا کے کیونکہ آگے ہم نے اس کو discuss کرنا ہے کہ budgeting is a control tool اور forecasting indeed it does not help in controlling تو یہ ہم نے مزید اپنی understanding differences کو clear کیا forecasting اور budgeting کے اچھا چھے پہلے discussion ہاں ہم forecasting پہ کریں گے کیونکہ budgeting سے پہلے میں forecasting کرنی پڑتی ہے اور forecasting کی base پہ ہم budget بناتے ہیں تو forecasting related ہمارے پاس زیادہ تار سیری ہے بیچ میں ایک آج کوئی mathematical tools بھی ہیں اس کو ہم بات کریں گے سب سے پہلے types of forecast what are the different types of forecast جو آپ کو کرنی پڑ سکتی ہیں budget بنانے کے لئے there are three different types of forecast جو ہم budget بنانے کے لئے کرتے ہیں number one demand and sales forecast آپ نے اگر budget بنانا ہے تو آپ کو demand یا sales کی forecast بنانے پڑتی ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس forecast ہوگی تو ہی آپ اس کے حساب سے target set کرتے ہیں آپ کو sales کا behavior پتا ہوگا اس کے حساب سے target set کرتے ہیں اگر آپ کا sales کا behavior growing ہے تو آپ target with growth set کریں گے اگر آپ کا sales کا behavior declining ہے past میں تو آپ کا target ہو سکتا ہے sales کو maintain کرنا ہو ٹھیک ہے اوپر جانا تو بعد کی بات آتی ہے اگر past آپ بتا رہا ہے کہ آپ sales آپ کی decline کرتی جا رہی ہیں تو آپ sales کو maintain کرنے کا بھی target set کر لو تو یہ بھی بہت بڑی achievement ہوتی ہے کہ آپ کو behavior کا پتا ہونا چاہیے behavior کے حساب سے آپ target set کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو demand یا sales forecast کی ضرورت پڑتی ہے budget بنانے کے دوسری جو forecast کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو ایکنومک فورکاس ہے ایکنومک فورکاس ہے مراد فورکاسنگ سرٹن ایمپورٹنٹ ویریابل لائک انفلیشن ریٹس اس میں ٹیکس ریٹس بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ٹیریف ریٹس بھی آ جاتے ہیں ان سب کو ایسٹی میٹ کرنا یہ ایکنومک فورکاس ہے بجیٹ بنانے ہیں آپ جاتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اگلے سال ہماری sales کیا ہوں گی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگلے سال میں target cost کا کیا رکھنا چاہیے اگلے سال میں profit کا کیا target رکھنا چاہیے تو بھائی sales کا target آپ کا depend کرے گا sales price inflation کتنی ہوگی اگلے سال آپ اس کا اندازہ لگانا پڑے گا sales آپ inflation کا اندازہ لگاؤگے تو اس اندازہ کو اپنی sales کی بجٹ میں استعمال کر کے اگلے سال کی price نکال ہوگی اس price پہ اگلے سال کا revenue target set کر پاؤگے اگلے سال آپ کا tax rate کیا ہے اس کا بھی اندازہ لگانا پڑے گا اسی حساب سے آپ اپنا profit کے target set کر پاؤگے نا اگر tax rate 25% ہے اور آپ 10 million کا منافع کمانا چاہتے ہو dividend دینا چاہتے ہو تو آپ کو 25% tax پر آپ کو کچھ اور کمانا ہے لیکن tax rate 30% ہے تو آپ کو زیادہ کمانا پڑے گا 10 million کا dividend لینے کے لیے اگلے سال ہمارے ڈیوٹیز کتنی لگیں گے امپورٹ پہ تو بھئی یہ آپ کے cost structure کا ایسا ہے اس کا اندازہ لگاؤ گے تو profits کا اندازہ لگا پاؤ گے تو economic forecast یہ economic indicators ہیں جناب ان کا بھی ہمیں اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ forecast کرنی پڑتی ہے کہ اگلے سال انفلیشن کیا ہوگی اگلے سال tax rate کیا ہوگا اگلے سال tariff کیا ہوں گے بجلی کے بل کے سوئی گیس کے ایمپورٹ کی ڈیوٹیز کے ایساکٹر 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 یہ ساری چیزوں کا اندازہ ہمیں ہوگا تو ہی ہم اگلے سال کے revenue کے target set کر پائیں گے اگلے سال کے cost کے target set ہوا پائیں گے اور اگلے سال کے profits کے target set کر پائیں گے father تو ایک نامک فورکاست جس کے بغیرہ budget ہی اسکتے ہیں اینڈر افرین ٹکسٹھانس انڈکر ایساکٹر 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 اس انڈسٹری ہے تو آپ کو ٹکنالوجی کر فورکاست بھانائی ہے کیوں لائک ٹکنالوجی کر فورکاست مراد کیا ٹکنالوجی کر فورکاست مراد ہے یہ اسیس کرنا کہ آپ کے بزنس میں جو ٹکنالوجی یوز ہو رہی ہے کیا یہ اگلے سال بدل تو نہیں جائے گی اپ ڈیٹ تو نہیں ہو جائے گی اس میں کوئی ڈویلپمنٹ تو نہیں ہونے جا رہی ہے کیونکہ ٹکنالوجیکل فورکاسٹ اگر آپ نہیں کر پائیں گے ٹکنالوجیکل فورکاسٹ کرنا ضروری کیوں ہے کیونکہ اگر آپ کی ٹکنالوجی اگلے سال چینج ہونے والی ہے تو آپ کو اس کے حساب سے اپنا اگر اگلے سال بدل دی ہے اس کا مطلب آپ کو اگلے سال نئی ٹکنالوجی کے کپٹل ایسٹ مشینری میں انویسمنٹ کرنی پڑے گی اس کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑے گا فائنس کہاں سے لیں گیا اس کے لیے آپ کو اس حساب سے اپنا پی اینل بنانا پڑے گا کہ نئی ٹکنالوجی میں ہم جائیں گے کتنی کپٹل ایسمنٹ ہو جائے جائے گی کتنی ڈیپریسیشن لگ جائے گی کاؤس پر کہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو ٹکنالوجی اگر آپ نے فورکاست نہیں کی اور میڈ آف ڈائیئر جا کے آپ کو پتہ لگا یہ ٹکنالوجی بدل گئی تو آپ تیار ہی نہیں تھے میڈ آف ڈائیر جا کے پتہ لگا یہ ٹکنالوجی بدل گئی کمپیٹرٹر نے نئی مشینیں مگا لی ہیں تو آپ تو بزنس سے باہر ہو جاؤ گے کیونکہ آپ نے تو ٹکنالوجی کو فورکاست نہیں کیا ہوا تھا آپ نے تو پلاننگ ہی نہیں کی ہوئی تھی کہ ہم نے بھی نئی مشین خرید نئی ہے آپ کا پاس تو پیسوں کا بندبس نہیں تھا نئی مشین بھی خریدنے کا تو ٹائپس آف فورکاست جو کہ ہمیں کرنی ہوتی ہیں کسی بھی فیوچر پلین کو بنانے کے لیے بجٹ آف فیوچر پلین تو بجٹ آ بنانے کے لیے ہمیں جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف فورکاست ضروری ہیں کرنا ان کی یہ لسٹ ہم نے ڈسکس کی ڈمانڈ سیل فورکاست اکنومک فورکاست اکنالوجیکل فورکاست آئی ریپیٹ اگین ہمیں ضروری نہیں کہ ان کی ڈیفنیشن لکھنے کو آیا ایکزام میں لیکن ہم ان ٹرم سے تعریف ہونا چاہیے کیونکہ ایکزام قویسچن میں ان ٹرمز کو یوز کر سکتا ہے کہ جو ڈیمانڈ فورکاست جو ڈیفرنٹ ٹرمز کا مطلب پتا ہوگا ان کا استعمال پتا ہوگا تو ہی آپ کو سینیریو کو سمجھ پاؤ گے اور اس کا ایک اچھا حل پر پوز پر کر پاؤ گے یہ نہیں ٹائپس آف فورکاست کتنی طرح کی ٹائپس ہیں اس پہ ہم نے بات کی اچھا جی اگے چلتے ہیں چلتے ہیں فورکاستنگ میتھرڈز پیچھے تھی ٹائپس اب آگے ہیں فورکاستنگ میتھرڈز فورکاستنگ میتھرڈ کے جناب دو میجر کیٹیگریز ہیں تو فورکاستنگ میتھرڈ کے دو میجر کیٹیگریز ہیں ایک کوالیٹیٹیو میتھرڈ میتھرڈز ہیں اور ایک کوالیٹیٹیو میتھرڈز ہیں کوالیٹیٹیو میتھرڈز نون نمیرک کوالیٹیٹیو میں مراد نون نمیرک ہے انسان بات پیچھے ہیں کوالیٹیٹیو میٹھار کریں کوالیٹیٹیو میں ہوں جیسے میں نے کہا کوالیٹیٹیو ہے یہ کیسی جنرک ہے نومرک ہے نومٹرین ان میں بیس ٹول ہیں اور شارٹ ٹم پڈیشن کے لیے جوز کیا جاتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہو اگلے کوارٹر میں ہماری سیلز کیسے موو کریں گی تو اس میں آپ اپنے کسٹمر سے سروے فارم فل کروا سکتے ہو آپ اپنی سیلز ٹیم سے ان کی ایکسپیکٹیشن پوچھ سکتے ہو کہ یہ آپ کا کیا خیال ہے اب یہ ہیومن ججمنٹ ہے آگئی کسٹمر کی ججمنٹ ہے وہ آپ کی پروڈکٹ اگلے کوارٹر میں پچھلے کوارٹر کی نسبت کم بائے کرے گا زیادہ بائے کرے گا آپ کے سیلزمن کی ججمنٹ آگئی کہ اس کو کسٹمر کو فرش انٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ کسٹمر کی باتیں سنتے ہیں ہم کی فیڈبیک لیتا ہے اس کو پتا ہے کہ کسٹمر آپ کی پروڈکٹ سے کتنے مطمئن ہیں تو پچھلے کوارٹر کے مقابلے میں اگلے کوارٹر میں سیلز بڑھنے کی امید رکھنی چاہیے شورٹم پردکشن لیکن آپ اس سروے فارم کے تھوڑھ آپ کی سیلز دس سال بعد یا پانچ سال بعد کہاں ہوں گی یہ شاید پردکٹ نہیں کر سکتے کوالیٹیٹیو میتھر شورٹم پردکشن کے لیے شورٹم ایسٹیمنٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں کوانٹیٹیو میتھرز میتھمیتیکل موڈل یوز کرتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے کوالیٹیو میتھرز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کوانٹیٹیٹیو پر بھی ڈسکس کریں گے دو میجر کیٹیگریز ہیں فورکاسٹنگ میتھرز کے کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیٹیو کوالیٹیٹیو یومن جیجمنٹ بیس شورٹم پردکشن میں یوز کیے جاتے ہیں نون میتھرمیتیکل ہیں کوانٹیٹیٹیو میتھرمیتیکل موڈل یوز ہوتے ہیں اچھا جی اب بان بائیوان ہم کوالیٹیٹیو میتھرز پر پہلے بات کرتے ہیں یہ بلکل ثریٹیکل ڈسکیشن ہے اور اس میں جیسے میں نے جو دو دو تین تین بولٹس ہیں یا کہیں پہ ایک ایک لائن ہے آپ کو صرف اسی حد تک کی اگر آپ اس کو میموریز کر سکیں تو مور دن نف ہے میں نے نوٹس میں ان کو بھی اسی طرح بڑا سمرائز بیم میں ہی لکھا گیا یہاں پہ تو میں نے مزید بولٹ کر دی ہیں ادھر بڑے بڑا سمرائز بیم میں لکھا گیا تو اگر آپ اسی کو دو تین طرف آپ نے پڑا ہوگا تو آپ کے ذہن میں چیزیں رہیں گی آئی ریپیٹ ہمیں اگزیم میں اس چیز کی لائکلیوٹ بڑی کام ہے کہ پانچ نمبر کا سوال آئے کہ کوالیٹیٹیو موڈلز آف ورکاسٹنگ کو ڈسکس کیجئے یا ان کو ایکسپلین کیجئے اس کی پرابیلٹی شاید ایک پرسنٹ ہے لیکن میں بار بار بول رہا ہوں کہ ان ٹرم سے فیملیر رکھنے آپ نے ان کو جب بھی روایس کرو تو ان کو پڑھتے جانا کوئی کلیک سکم تھرو کرنا صرف آپ نے جو کی ورڈز انڈرلائنگ کر لینے ہیں فرقیمپل مارکٹ ریسرچ ہے اس میں کیا ہے کی ورڈ سرویز اینٹرویوز تو ایڈنٹیفائی کسٹمر پریفرنس آپ صرف سرویز اینٹرویوز یاد رکھ لو تو مارکٹ ریسرچ آپ کا پوائنٹ دے آرہے کوالیٹیٹیو میتھرڈز میں ایک طریقہ ہے مارکٹ ریسرچ کر لیں جس میں آپ کوسٹر نیر لیتے ہیں کسٹمر کے پاس جاتے ہیں ان کو کسٹیر refers کرواتے ہیں یا ان کو انٹرویو کرتے ہیں جس سے آپ کو کسٹمر سے انفرمیشن مل جاتی ہے تو آپ جس پی یوشلی سیلز کے بارے میں سیلز فرکاست کے بارے میں مارکٹ سرچ کام آتی ہے ہے دیادہ تک سیلز فرکاست کے بارے میں مارکٹ سرچ جائے گی زیادہ تک کام کرتی ہے ایک اور جوری آف ایکزیکتی وپینیون جوری جوری کے ورڈ سے آپ کو یاد آنے چاہیے جوری کا مطلب بہتا ہے گروپ جوری اف ایک لیکٹیو پینجن کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہائی لیول منجر کا گروپ بناتے ہیں میں اب انڈرلائن کر رہا ہوں کی ورڈ جوری کا مطلب گروپ ہوتا ہے جس میں آپ ہائی لیول منجر لیتے ہیں اور ان کو ایک پرابلم بتاتے ہیں کس پرابلم کے بارے میں آپ فورکس بنانا چاہ رہے ہیں تو جو گروپ پارٹسپینٹس ہوتے ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں آئی ڈی آز بی Lotus بئی ورکنگ تکیجر اگلے سال انفلیشن کیا ہوگی اگلے سال ٹیکس ریٹ کیا ہوگا اس کے بارے میں بحث کریں گے اپنے تجربے کے عماد سے اور کچھ سٹیٹسٹیکل موڈل بھی ہلپ لیتے ہیں اپنے تجربے سے سٹیٹسٹیکل موڈل کی ہلپ سے آپ کو فورکاسٹ بنا کے دے ٹیک ہے جی؟ تو آپ نے ہائی لیول مینجرز کا ایک گروپ بنایا ان کو ٹاس کیا فور اگزمپل مجھے اکنومک فورکاسٹ بنا کے دو مجھے انفلیشن کی فورکاسٹ بنا کے دو اگلے سال انفلیشن کیا ہونے والی ہے تو یہ لوگ اپنا تجربہ یوز کریں گے پاسٹ ڈیٹا یوز کریں گے کچھ میتمیٹیکل موڈل یوز کریں گے اس کے بعد اپنی اپنی اپنین فارم کر کے آپ کو یہ جو گروپ ہے آپ کو فورکاسٹ دے دے گا انفلیشن دی ڈیل فی میتھڈس موڈ فارمل ورجن آف جوری اف اگزیکٹیو اپینین میکہد یہ اس سے امپرووڈ ورجن ہے جوری اف اگزیکٹیو اپینین جو ہم نے ڈسکس کیا جی عبداللہ یہ اوٹسائیڈرز بھی ہو سکتے ہیں ایکسپورٹس جو ہم نے لیے ہیں یہ آپ کی کمپنی کے بھی ہو سکتے ہیں اور باہر سے پروفیشنل کنسلٹنٹس بھی ہو سکتے ہیں ڈیل فی میتھڈ اگزیکٹیو اپینین کا فارمل میتھڈ ہے یہاں پہ ہائی لیول مینجر کی ہم نے بات کی تھی ا ہم بات کر رہے ہیں پینل آف ایکسپورٹ کی ٹھیک ہے ہائی لیول مینجر سے بھی اوپر پوائنٹ آتا ہے پینل آف ایکسپورٹس کا تو ڈیل فی مادر بیسیکلی جیری اف ایکزیکٹیو اپینین کا امپرووڈ ورجن ہے جس میں ہائی لیول آف مینجر کی جگہ پینل آف ایکسپورٹ یوز کیا جاتے ہیں اور ان کو ایک قویشنیر دے کے اس کی بیسیس پہ ان سے انیشل پیڈکشن لی جاتی ہے مطبع آپ نے ہر ایکسپورٹ کو پینل میں فر ایکزیمپل یہی ہم ایکنومکس کی فورکاسٹ کی بات کرتے ہیں آپ نے ایک قویشنیر بیلڈ کیا ہوتا ہے جس میں آپ نے کچھ پاسٹ کے بارے میں فورکاسٹنگ کے ریلیٹڈ قویشن دوتے ہیں کچھ فیچر کی ایکسپیکٹیشنز ریلیٹڈ قویشن ہوتے ہیں اور اس قویشنیر کی بیسیس پہ آپ ان سے کہتے ہیں یہ قویشنیر بھریں اور اس کی بیسیس پہ آپ ہمیں فیوچر میں اپنی ایکنومک کی فورکاسٹ انیشل جو انفریشن کی فورکاسٹ ہے وہ دیجئے ہر ایکسپورٹ اپنے ساتھ سے فورکاسٹ دے گا کوئی کہے گا جی آٹھ پرسن کوئی کہے گا جی چھ پرسن کوئی کہے گا جی بارہ پرسن ہر ایکسپورٹ اپنے تجربے کے لحاظ سے اور اپنا ریسپورٹ اپنی ایکسپکٹیشن پریڈکشن بتائے گا اچھا یہ جو انیشل پریڈکشن ہے اس کو آپس میں شیئر کیا جاتا ہے ایکسپورٹ سے کہ بھئی فلانا بندہ آٹھ کہہ رہا ہے فلانا چھے کہہ رہا ہے فلانا بارہ کہہ رہا ہے اور ان کے اس اوپینن کے پیچھے بجا کے اگین اس پروسس اس ریپیٹیڈ انٹل اکنسنسز اس اپٹیند یہاں پہ جو لوگ تھے سب نے ڈیفرنٹ اپینین دی تو یہ ڈیلفی میتھڈ تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک سب کی اپینین میچ نہ کر جائیں اب دوبارہ ان سے کہتے ہیں جی دوبارہ سوچئے یہ فیکٹرز ہیں کنسلٹ پینل ایکسپرٹ اے کے فیکٹرز بی کے فیکٹر سی کی فیکٹرز سارے شیئر کیے گئے ان سے ان کو ریتھنگ کرنے کو کہا گیا ہر بندے نے دوسرے کی سوچ کو بھی سنا دوسرے کی آرگومنٹ بھی سنیں اور اپنے آرگومنٹس کو اس کے ساتھ سے دوسروں کے آرگومنٹس سے میچ کر کے کنٹراسٹ کر کے اپنی اپینین امینڈ بھی یہ پروسس دوسری دھوا ہوا شاید یہ گیپ کم ہو جائے کسی نے کہا ساتھ کسی نے کہا چھے کسی نے کہا نو گیپ کم ہو گیا ان کے چیز را سٹیپ چلا ہو یہ پروسس ایز ریپیٹیڈ انٹل اکنسنس ایز اوپرین ایک انفلیشن ریٹ سب جب تک کنفرم متفق نہ ہو جائیں تب تک یہ پروسس ریپیٹ کیا جاتا ہے جو میں نے اس میں کی ورڈز انڈرلائن جیسے کی ہے تو آپ کو بھی ایسے کرنا ہے پڑھتے ہوئے کی ورڈ انڈرلائن کر لیں تاکہ نیکس ٹیم جب آئیں دوسری تیسری ڈنگ میں صرف کی ورڈ دیکھیں گے کی ورڈ دیکھیں گے سیلز مین ہے میں پہلے ہی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں سیلز کی فورکاست میں یہ ایوز ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کسٹمر سے کلوز ہوتے ہیں کسٹمر کو زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ سیلز کی فورکاست کے لیے ان سے بھی اپینین لے سکتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے ریجن میں جس ٹیرٹری میں آپریٹ کرتے ہیں تو ہر ایلیا کے سیلزمین سے آپ اس کی فورکاست دے سکتے ہیں اس کے ایلیا کی اور اوورال اس کو کمبائن کر کے آپ کمپنی کی سیلز فورکاست ڈیولپ کر سکتے ہیں ہر سیلزمین اپنے علاقے کو زیادہ ایکوریٹلی جانتا ہے تو یہ ملکل جو گراؤن پہ کام کرنے والا مندہ ہے آپ اس سے فورکاست لے رہے ہیں اچھا یہ ہماری ساری ڈسکرشن تھی کوالیٹیٹیو میتھرس پہ میں دوبارہ ایک را پیچھے سے آپ کو لے کے ہوں ہم سب سے پہلے ہم نے بات کی ٹائیس آف فورکاست کے اوپر تین طرح کی فورکاست چاہیے ہوتے ہیں ہمیں بجٹ بنانے کے لیے پھر ہم میتھرڈز آف فورکاستنگ کے آئے جس میں ہم نے کوالیٹیٹیو میتھرڈز کو ڈسکرس کیا ہے کوالیٹیو میتھرڈ جس میں ہیومن ججمنٹ اور اپینین کو لے کے فورکاست بنائی جاتی ہے وہ ٹکنالوجیکل فورکاست ہے وہ سیلز فورکاست ہے وہ ایکنومک فورکاست ہے ایکنومک فورکاست لینے کے لیے ہمارے پاس کیا چار میتھرڈز ہیں چار کوالیٹیٹیو موڈلز ہمارے پاس جو اوویلبل ہیں ان کو ہم نے ڈسکرس کیا ہے یہ چاروں میتھرڈز سیلز پہ بھی کچھ لگیں گے کچھ ایکنومکس پہ لگیں گے کچھ ٹکنالوجی پہ لگیں گے جنرلی مارکٹ ریسرچ اور ایسٹیمیٹس آف سیلز فورکاست یہ پریمیرلی سیلز کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کسٹمر سے بات کر رہے ہیں سیلز فورکاست بھی کسٹمر سے ایکپینز رکھتا ہے جبکہ ایکنومکس اور ٹکنالوجی کل فورکاست میں آپ کو یہ دوندول زیادہ ہیلپ فل ہیں آلہو جیوڈیو فیکس اگزیپٹیو اپینین ڈیلفی میتھرڈ بھی آپ کو سیلز فورکاست میں ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن پریمیرلی ان کی ریلیونس ایکنومک اور ٹکنالوجی کل فورکاست کے لیے زیادہ لگتی ہے سو کولیٹیٹیو موڈلز اور فورکاست اس میں ماری بات کمپیٹ ہوئی کوئی سوال ایسا جب ہم کوانٹیٹیٹیو موڈلز پہ آتے ہیں کوانٹیٹیٹیو موڈلز میں دو براڈ کٹیگریز آ جاتی ہے ایک رہاں پہ بھی دو براڈ کٹیگریز ہیں اور ہر کٹیگریز میں پھر فردر موڈلز ہیں اس کا تری تھوڑا ساپ اگر اس کو سمجھ دے جائیں تو ہم نے پہلے کہا ہے فورکاستنگ پھر ہم نے اس میں کہا ہے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو میں ایک دو تین چار ہم نے ڈسکس کی ہیں کوالیٹیٹیو میں ہم دو موڈل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلے ٹائم سیریز ہے یہ جو آپ کے سامنے ہیڈنگ نظر آ رہی ہے اور دوسرا ہم پڑھیں گے قوزل اور ٹائم سیریز میں ایک دو تین فردر ہمارے پاس میتھڈ ہیں جس طرح ایک دو آپ کے سامنے آ رہے ہیں تیسرا اگلی سکلائٹ میں نظر آئے گا تو یہ فورکاستنگ جو میتھڈ ہیں ان کی کمپلیٹ آپ کے سامنے ایک پکچر آگی میں نے آپ سے شیئر کرنی اس کو اگر ڈراؤ کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا پہلے ٹائم سیریز میں دو فردر براڈ کٹگریز آتی ہیں ایک ٹائم سیریز ہے ایک قوزل موڈل ہے تو ٹائم سیریز کو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کے آپ کے سامنے موڈل یا ٹائم سیریز میں دیرہا ٹائم سیریز میں دیرہا ٹائم سیریز پہ بات کرنے جا رہے ہیں ٹائم سیریز ہوتی کیا ہے شاید آپ نے کہیں سٹیٹس میں پہلے کہیں پڑی بھی ہے سیریز ہوتی ہے پاسٹ ڈیٹا کو انیلائز کرنا ہے پاسٹ ڈیٹا کو ٹائم سیریز کہا جاتا ہے اور اس ڈیٹا کو انیلائز کر کے فیوچر فورکاست کرنا یہ آپ کا ٹائم سیریز موڈل ہے پاسٹ ڈیٹا کو انیلائز کر کے فیوچر فورکاست کرنا this is called time series model there are three time series model which can be used in forecasting سب سے پہلا time series model ہے یہ نائیو اپروچ نائیو کا مطلب ہوتا ہے ماسوم بھولا بھولا تو یہ پروچ بڑی ہی بھولی بھولی اور سیدھی زادی ہے پاسٹ ڈیٹا کوارٹرلی سیلز کی فورکاست بنا رہے ہو اور آپ ابھی بیٹھے میں پاسٹ ڈیٹا کوارٹر فور میں آپ نیکسٹ ڈیٹا کوارٹر ون کی فورکاست لینا چاہتے ہو نائیو اپروچ کہتی ہے کہ بھئی جو موسٹ ریسنٹ پیریڈ گزرا ہے اس کے جو ایکچل ریزلٹ ہے نا وہ آپ کے اگلے پیریڈ کی فورکاست بن جاتی ہے مطلب آپ نے ٹوینٹی ٹوینٹی کے کوارٹر فور میں جتنی سیلز کی ہے جتنے یونٹس بیچے ہیں وہی یونٹس آپ کے کوارٹر ون آف ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی سیلز فورکاست بن جائے گی نائیو اپروچ کوئی نیلسز نہیں ہے بیٹا عبداللہ کہہ رہے ہیں آواز رکھ رہی ہے یہ کسی اور بچے کو بھی یہ ایشو آ رہا ہے آواز کا یا صرف عبداللہ کے ساتھ پرابلم ہے علی کہہ رہے ہیں نو ایشو ایمن کہہ رہے ہیں نو ایشو دانش کہہ رہے ہیں نو ایشو اس کا مطلب عبداللہ ایشو ایشو اس کا مطلب کہ ایشو شاید رسیونگ انڈ پہ ہے میرے انڈ پہ شاید ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو کانی بیٹا آپ اپنی اگر وای فائی یوز کر رہے ہیں تو اپنے ایک ڈیوائیس کے قریب ہو جائے تاکہ آپ کے وای فائی کے سیگنل بہتر ہو جائے تو میرے انڈ سے ایشو نہیں ہے میرے انڈ سے ایشو ہوتا تو میں ابھی کوئی حل کرتا میرے پاس ایک ایشو ہوتا تو میں ایشو شاید میرے انڈ پہ نہیں آرہا آپ لوگ کے رسیونگ انڈ پہ ایشو ہے ٹھیک ہے اچھا جی نایب اپروچ جو پچھلے مہینے پچھلے کارٹر میں سیلز آئی تھی اگلے کارٹر کارٹ پورکانس بھی ہوئی ہے کہ اگلے کارٹر میں بھی وہ ہونے والی ہے آیا نہیں ہےکہ دوسری بات نہیں ہے خلوچا دوسری ٹائم سیریز موڈل نائیب بھی ٹائم سیریز موڈل ہے کیونکہ اس نے پاس ڈیٹا کو جیوز کیا اس نے پاس ڈیٹا کو جیوز کیا اور نیکس ویڈی فورکاست بنا لیں تو this is time series model moving average is next time series model moving average کیا کرتی ہے کہ last x number observations کی average لیجے average لیجے last x number of observations کی x number of past values کی اور وہ value کی جو average ہے وہ آپ کے next coming پیریڈ کی فورکاست بن جاتی ہے احمد رضا کی screen black ہو گی ہے بیٹا and this issue with some other student no issue بیٹا screen سب کہہ رہے ہیں no issue تو احمد رضا اگرین the problem is with your system تو اس کو تبارہ پیسکین minimize کر کے maximize کیجئے شاید اس سے مسئلہ حال ہو جائے ٹھیک ہے چلیں بس پتہ لگیا جی ہمیں کوئی issue نہیں ہے thank you تو احمد آپ screen minimize کیجئے maximize کیجئے کوئی مونچ نیچ کریں شاید اس سے جوگار جوڑ لگائیں ٹھیک ہو جائے گی اگر signal کا issue نہیں ہے مرمہ سوڑ جی علی نے بڑا practical اس نے observation شیئر کی ہے کہ اگر ہم پاسٹ قوارٹر کی سیلز کو نیکس قوارٹر کی سیلز فورکاس بنائیں تو انجولیر سرکمسٹانس میں جس جوٹ نوٹ پرویل لائک ابھی کوویڈ ہے تو ہمارا کوویڈ میں اپریل سے جون کا جو قوارٹر تھا گرم قوارٹر کی بات کریں that was the most affected quarter due to کوویڈ سیلز یا بزنسی most of the businesses were affected there so yes you are right انی کہ اپریل سے جون کی جو سیلز سیں جو ایکشل سیلز سیں ان کو آپ جولائے سے سبتمبر کی فورکاسٹ نہیں ازیوم کر سکتے نائیو میتھر نہیں لگا سکتے اور یہاں پہ ایک چیز بیٹا میں آپ کچھ سب کو سمجھا دوں یہ موڈلز آپ کی ہیلپ کے لیے دیا جاتے ہیں اور ان کو آپ نے وائزلی یوز کرنا ہوتا ہے اپنے دماغ کے استعمال کے ساتھ جیسے علی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم کرنٹ سیچویشن میں جہاں پہ کوویڈ کی وجہ سے ہماری سیلز ایفیکٹڈ ہیں نائیو میتھرڈ کو لے کے ہم فورکاسٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یس ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیلنج ہے نائیو کا تو ان حالات میں ہمیں نائیو میتھرڈ کو یوز نہیں کرنا چاہیے تو ہمارے پاس میتھرڈ ٹولز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ہمیں ٹولز کو اپنے کامن سینس بیزنس سینس اور اویرنس آف دا سراؤنڈن کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے اسی لیے ہم موسٹی جو ٹول پاڑے ہوتے ہیں ان ٹولز کے ساتھ ہمیں ان ٹولز کے ایڈوانٹیجز ڈیسڈوانٹیجز بتایا جاتے ہیں لیمیٹیشنز بتایا جاتی ہیں اسی لیے بتایا جاتی ہیں کہ بھائی ان کو وائزلی یوز کرنا ہے بلینڈلی یوز نہیں کرنا ڈانش آپ کو کیا سمجھنی آئی بھائی نائی پروچ کم نے ڈسکس کیا ہے تو آپ ڈسکس کیا ہے تو آپ نائی پروچ سمجھنی آئی آپ کو موسیقی آید بیٹا میں نے سمجھائی کہ وہ بیچ میں اس موونگ ایوریج میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں ہم لاسٹ ایکس نمبرز پاسٹ سے ایکس نمبرز آف ابزرویشنز کی ایوریج لیتے ہیں اور اس کو نیکس پیلیڈ کی فورکاست بناتے ہیں اب یہ ایکس نمبرز کیا ہوتے ہیں کہ ہم فورکاست کوارٹرلی کرنا چاہ رہے ہیں منتھلی کرنا چاہ رہے ہیں دیلی کرنا چاہ رہے ہیں فور ایمپل ہم کوارٹرلی فورکاست بنانا جاتے ہیں تو سال میں تو چار کوارٹر ہوتے ہیں تو پچھلے چار کوارٹر کی ایوریج لیجیے اور وہ پانچ میں کوارٹر کی فورکاست بن جائے گی دیکھو گیا اگر آپ منتھلی فورکاست بنا رہے ہیں آپ جنری کی فورکاست بنانا چاہتے ہیں جو اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو آپ پچھلے بارہ مہینے کی ایوریج لیں گے یہ ایکس نمبرز جو ہے نا کتنے نمبرز کی ایوریج لینی ہے اگر آپ آپ پچھلے چار کوارٹر کی ایوریج لے لیجیے آپ اگلا منتھ فورکاست کرنا چاہتے ہیں سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں پچھلے بارہ مہینے کی ایوریج لے لیجیے آپ اگلا دن فورکاست کرنا چاہتے ہیں تو شاید پھر ہمیں ویک دن کا جو بڑا سٹ ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے تو آپ پانچ ورکنگ ڈیز اگر ہفتے میں ہیں تو پچھلے پانچ دنوں کی سیلز کی ایوریج لے لیجیے وہ نیکس ویک کے پہلے دن کی ایوریج بن جاتی ہے تو دیکھنڈز کہ آپ ایوریج فورکاست کی سپیریٹ کی لینا چاہتے ہیں جس پیریٹ کی فورکاست لینا چاہتے ہیں اس کے پچھلے جو اس کے آپ کہہ لیجیے اسوسییٹڈ ریلیونٹ پیریٹز بنتے ہیں ان کی ایوریج لے کے آپ فورکاست کر لیں گے مووینگ ایوریج یہ ایک ہمارے پاس الیسٹیشن ہے جیدرا الیسٹیشن ون پہ آئی ہے وہ دیکھتے ہیں دیکھ بڑی بریف سی الیسٹیشن ہے ہم اس کو شاید نوٹ سے ہی اس کو دیکھ لیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو میں نے آپ کو سرسی یہ ایڈری سا بنائی ہے اگر اس کو دراغ کرنا چاہیں تو کر لیجئے بات کا یاد کرنے میں سانی ہو جاتی ہے تو کیا میں یہ اس کو کلوز کروں گا تو یہ ریموو ہو جائے گا میرے ریکارڈ سے سانی ہو جائے لے اگر اس پر دیا دیا فیادی آپ کو بلدی عیموو ہو سا یہ جیسٹیشن ون میں two بڑی بہت کرنا رہی ہے ہم سے یہاں پہ کہا گیا ہے ریکارمنٹ ہماری کیا ہے اس کو سیسٹن میں ہماری کیا ہماری کیا ہماری کیا ہے یہ یر ون ڈو کی سیلز کا یونٹ سے تھا دن ایکچل ڈیٹا گیون ہے یہ ڈو کا بھی تین کارٹر کا ایکچل ڈیٹا گیون ہے ہمیں یہ فورکاز بنانے کو کہا گیا ہے اس نے بتا دیا کہ آپ چار کارٹر کی ایوریج لیجئے وہ نہ بھی بتاتا تو ہماری لرننگ یہی تھی کہ کارٹرلی فورکاز بنانی ہے تو کارٹرز کی ایوریج لی جائے گی ہمیں اس کارٹر کی فورکاز بنانی ہے تو ہمیں مووینگ ایوریج میں کیا پڑا ہے کہ آپ پچھلے چار کارٹر جو گزرے ہیں ان کی ایوریج لیجئے اور یہ آپ کے نیکس کارٹر کی فورکاز ہو جائے گی تو جناب ان چار ویلیوز کے آپ پہ ایوریج لینے جو میں نے سرکل کی ہیں تو آپ کو کارٹر فور آف ایور ٹو کی فورکاز مل جائے گی تو بتائیے جی کیا آتی ہے ویلیو 1 3 5 7 5 بلکل ٹھیک ہے جی 1 3 5 7 5 یہ جی مووینگ ایوریج بری سیمپل یہی اگر منتلی ڈیٹا ہوتا اور ایک منت کی فورکاز بنانی ہوتی تو اس میں ہماری پریفرس ہوتی لازٹ ٹویل منت کی ہم ایوریج لے لیں تو مووینگ ایوریج سے فورکاز بنانا it is as simple جی فرق مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا آپ کہہ رہے جی پیریٹ ریٹڈ کلکیشن نہیں ہونی چاہیے کون سے پیریٹ ریٹڈ بات کر رہے میں نے تو بڑا یہاں پہ ایک سوال سمجھ نہیں آیا سیمپل ہم نے ایک ایڈیمک پرنسپل پڑا کہ آپ کو کوارٹرلی فورکاز بنانی ہے تو پچھلے چار کوارٹر کی ایوریج لیجیے اور وہ پانچ میں کوارٹر پر اپلائے کر دیجئے پچھلے چار کوارٹر یر ون میں یر ون میں یر ون میں اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی بھائی جیسے آپ نے اگر سال کے شروع میں اس کوارٹر کی فورکاز بنانی تھی نا کوارٹر ون کی تو وہ ان چار کی ایوریج پر بیس کر دی تھی یہ یر ون کے چار کوارٹر کی ایوریج لینی تھی آپ نے تو یہ کہ پہلے کوارٹر کی فورکاز بنانی تھی وہ اس لئے کیا ہے پچھلے ایکس ننبر ویلیوز کی ایوریج لیجیے پچھلے ایکس ننبر ویلیوز کی ایوریج لیجیے اور وہ نیکس کوارٹر میں جا جائے گا یہ یر ون ہے یہ یر او ہے یہ اس میں ریلیمنٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ قارٹر کی بات ہو رہی ہے موسیقی ترینڈ پروجیکشن پہ بات کرتے ہیں اچھا یہ ترینڈ پروجیکشن جو ہے نا یہ ہم نے بالکل آپ سنجھے ستھی سی ڈسکیشن کرنی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ آپ کا سی فی فور میں پروپر اس کی کلکلیشن بھی آپ کو سیکھنی ہے سی فی فور میں اس کی آپ کلکلیشن بھی سیکھیں گے تو یہاں پہ ہم نے صرف اس کی ستھی سی ڈسکیشن کرنی ہے اور وہ ڈسکیشن کرنے کے لیے میں کرتا کیا ہوں میں اس کو نہ بلکہ یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں کیونکہ اس کے حالت مجھے کچھ ڈائیگرام سی ہیلپ لینی پڑے گی تو میں اس کو یہاں سے اٹھا کے نوٹ پہ لے جاتا ہوں اور وہاں پہ پھر میں آپ کو اس کو اکسپین کر سکوں گا اسی ڈائیگرام کی مدد کے ساتھ یہاں پہ میں اس کو وائڈ بورٹ پہ لے جاتا ہوں پھر ہم اس پہ پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ بات کرتے جائیں گے تب ویڈیو بار میری طرف سے تو کلوز ہی ہے میں نے تو اپنا کیمرہ آف کیا ہوا یہاں پتہ نہیں میرے پاس بھی آرہی ہے میں نے بھی اس کو منیمائز کر کے سائیڈ پہ لگایا ہوا ہے تو آپ بھی اس کو شاید منیمائز کر سکتے ہیں میں نے غائب ہوگی اب چلیں شاید ہماری ایڈنسٹریٹر کی کوئی غلطی تھی غائب ہوگی ویڈیو بار جی اچھا جی ہم ٹرینڈ پوڈیکشن پہ بات کرتے ہیں یہ ہمارا تھرڈ ٹائم سریز موڈل ہے اچھا جی ٹرینڈ پوڈیکشن کیا کہتا ہے یہ موڈل کیا کہتا ہے ٹرینڈ پوڈیکشن کا موڈل کیا کہتا ہے کہ آپ ٹائم سریز انیلسس کے چار کمپوننٹس ایڈنٹی فائی کریں چار کمپوننٹس ایڈنٹی فائی کریں ٹائم سریز کی ٹائم سریز کیا ہوتی ہے پاسٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کو سمجھانے کے لیے پرائمیرلی ٹرینڈ پوڈیکشن جو ہے یہ سیلز فورکاسٹ میں استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے پرائمیرلی فور سیلز فورکاسٹ میں اس کو یوز کرتے ہیں حال دو اکنومک فورکاسٹ بھی ہے ٹیکنالوجیکل فورکاسٹ بھی ہے لیکن ٹرینڈ پوڈیکشن بھی سیلز فورکاسٹنگ میں ہی ہمارے لیے زیادہ ہیلپفول ہیں آپ پچھلے فرکزیمپل ٹائم سریز سیلز ریکارڈ آپ لو اوور لاسٹ فائی ویرز اور ٹوینٹی قوارٹرز ٹھیک ہے جی پانچ سالوں میں بیس قوارٹری ہی گذرے ہیں تو اگر آپ پچھلے پانچ سالوں کا قوارٹری سیلز کا ریکارڈ اٹھاتے ہو تو اس کو ترمڈ ایز ٹائم سیریز ٹرینڈ پوڈیکشن جو ٹول ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کی ٹائم سیریز میں چار کمپوننٹس ہوتے ہیں چار کمپوننٹس آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں وان بے وان فر ایگرمپل ٹرینڈ سیریز آپ کے پاس آپ نے جو ٹائم سیریز ہے اس کو گراف پر پلوٹ کیا آپ نے پاس پانچ سالوں کا ڈیٹا تھا پانچ سالوں کا ڈیٹا تھا کوارٹری ڈیٹا تھا وہ کچھ ایسے سکیٹرڈ بکھرا پڑا تھا ٹھیک ہے میں بڑی رینڈم سی کوشش کروں گا آپ کو چیزوں کو اکسپلین کر دوں یہ جیسے پانچ سالوں کا ڈیٹا بکھرا پڑا ہے تو ٹرینڈ سیریز ٹرینڈ پوجیکشن جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ بھئی آپ کے ٹائم سیریز کے چار کمپوننٹس ہیں جس میں سے پہلا کمپوننٹ ٹرینڈ ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرو میئر کرو اب اس کو میئر کرنا ہمارے سکوپ میں نہیں ہے میں صرف آپ کو ٹرینڈ کا مطلب بتا رہا ہوں جب آپ پاس ڈیٹا کو ویو کرتے ہو تو یہ پاس ڈیٹا کا ویو آپ کو ایک لانگ ٹرم میں یہ ٹائم لائن ہے ایک لانگ ٹرم میں یہ وولیوم ہے یونٹس ہیں سیلز کے فضائمپل آپ کو ایک بہیویئر آف سیلز بتا رہا ہے اور وہ بہیویئر آف سیلز اگر میں سٹریٹ لائن سے ریپیزنٹ کروں تو وہ کچھ ایسے نظر آ رہا ہے میں نے رینڈم پوائنٹس پلوٹ ہوئے ہوئے تھے ان رینڈم پوائنٹس سے میں نے ایک بہیویئر کو ایڈنٹیفائی کیا اوور دہ ٹائم تو وہ بہیویئر اپورڈ سلوپنگ لائن کی شکل میں ڈرو کیا جا سکتا ہے اس لائن کن بی سین ایس ٹرینڈ آف آور سیلز کہ ہماری سیلز کبھی اوپر بھی جا رہی ہیں کبھی نیچے بھی آ رہی ہیں یہاں پہ ڈاٹس سے پتہ لگ رہا ہے پھر اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی جاتی ہیں لیکن اوور آل ان دہ لانگ رن دی آر شوئنگ اگروت تو جب ہم ٹائم سیریز کو انیلائز کرتے ہیں تو ایک کمپوننٹ ہوتا ہے اس کا ٹرینڈ اور ہماری ٹرینڈ کیا ہے سیلز کی تیاری کنیز کی ملیتا ہے سیلز کی تیاری کنیز پر سیلز بھی سیلز کی تیاری کنیزی جنب ہی ٹرینڈ ہماری سکوپ میں نہیں ہے ہمارے سکوپ میں صرف دو دو جملے ہیں کہ ہمیں بتا کہا جائے جی ٹائم ٹرینڈ پریکشن کیا ہوتی ہے اس کے چار کمپوننٹس کون کون سے ہوتے ہیں ایک بات آ جائے جس کی پرابلیٹی اگر میں نے کہا ایک دو پرشنٹ ہے تو اس سے زیادہ اس کی کوئی ریلیونس ہے نہیں ہمارے لیے تو لیکن ہمیں یہ چار جملے ہیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک اوورال ہماری کومن سنس بھی اس میں بیلڈ ہو جاتی ہے کہ ہماری اوورال سنس باہر بزنس موڈل جو ہیں ان کے بارے ہماری بہتر انڈسٹیننگ آ جاتی ہے اچھا یہ جناب آپ کے پاس آگیا ٹرینڈ ٹائم سریز کا ایک ٹائم سریز سے جب جو دیکھ سکتے ہیں کہ یار اس میں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے تو ایک کمپوننٹ ہوتا ہے اس کا ٹرینڈ دوسرا کمپوننٹ ہوتا ہے یہ سال تھے دو، تین، چار، یہ پانچ سالوں کا ڈیٹا ہے دوسرا کمپوننٹ اس میں ہوتا ہے سائیکلیکل کمپوننٹ جب بھی آپ کسی ٹائم سریز کو سٹڈی کرتے ہو اس میں سالانہ بیسس پہ آپ دیکھتے ہو کہ کسی سال میں ڈیٹا اوپر جاتا ہے کسی سال میں نیچے آ جاتا ہے پھر کسی سال میں اوپر چلا جاتا ہے پھر اگلے سال پھر نیچے چلے جاتے ہیں تو آپ ڈیٹا میں اپ اینڈ ڈاون دیکھتے ہو جو کہ ڈیڑھ دو سال بعد آپ کو نظر آ رہا ہے سال بعد کبھی اوپر چلے گی سیل کبھی سال بعد ڈیڑھ سال بعد نیچے آ گئی جس اس کالڈ سائیکلیکل کمپوننٹ کہ ہماری سیلز کا بیہیویر ٹرینڈ تو بشک گروئنگ ہے لیکن اس گروئنگ ٹرینڈ میں ہر سال دو سال بعد ڈیپ آتی ہے پھر اوپر جاتے ہیں پھر ڈیپ آتی ہے پھر اوپر چلے جاتے ہیں اگلی ڈیپ پچھلی ڈیپ سے اوپر ہوتی ہے اگلی ڈیپ پچھلی ڈیپ سے اوپر ہے اور اگلی پیگ پچھلی پیگ سے اوپر ہے جس کی ایسے اوپر ٹرینڈ اوپر جاتا جا رہا ہے سو سائیکلیکل کمپوننٹ کیا ہے ریکرنگ سیکونس آف پوائنٹس اب آگ اینڈ بلو در ٹرینڈ لائن ڈیٹ لاسٹ فور مور دین آئیئر ٹرینڈ کو ہم ایک سٹیڈ لائن سے اگر ریپرزینٹ کریں تو سائیکلیکل کمپوننٹ کیا ہے ریکرنگ سیکونس ہے اب دیکھئے یہ ایک ہائی پوائنٹ ہے یہ ریکر ہوا ہائی پوائنٹ لیکن سال کے زیادہ عرصے بعد ریکر ہوا یہ دوبارہ ریکر ہوا تقریباً دو ڈھائی سال باز ریکر ہوا سو ریکرنگ پوائنٹس جو آتے ہیں ان کو ہم سائیکلیکل کمپوننٹس کہتے ہیں اگین ان کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے فیلال ہم نے جو پوائنٹس جو یاد رکھنا ہے صرف یہ ہے کہ بھائی ریکرنگ پوائنٹس ریکرنگ سیکونس او پوائنٹس بلو ڈا ٹرینڈ لائن جو ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے آتے ہیں نوملی یہ ہوتے کہ یہ کیوں آتے ہیں آپ نے ایک بزنس شروع کیا شروع میں آپ نے بڑی محنت کی اس کو بڑی پیک پہ لے کے گئے بڑا اچھا جب آپ کا بزنس گروہ کر رہا ہوتا ہے تو جب آپ بزنس گروہ کر رہا ہوتا ہے جب آپ بزنس گروہ کر رہے تھے یہاں پہ کسی کمپیٹیٹر نے پلیننگ شروع کی اب یہاں پہ پہ پہنچتے ہیں کمپیٹیٹر نے اپنی پروڈکٹ لانچ کر دی آپ نیچے آنے شروع ہو گئے کیونکہ آپ کمپیٹیٹر نے آپ سے مارکٹ شیئر لینا شروع کر دیا آپ نیچے آ رہے تھے اور نیچے آتے ہیں آپ سوچتے جا رہے تھے کہ میں کیا کروں آپ نے پروڈکٹ میں ریسرچ کی پروڈکٹ ڈویلپ کی نئی مارکٹن سٹریٹیجی بنا کے لانچ کر دی آپ کی سیلز پھر بڑھنا شروع ہوگی اب پھر آپ پیک پہ گئے ایک دو سال لگا کے اوپر گئے تو یہاں پہ جا کے پتہ لگے یہ آپ کی پروڈکٹ آپسلیٹ ہوگی ہے پروڈکٹ آپسلیٹ ہوگی ہے مارکٹ میں اس کے وہ آگے ہیں آلٹرنیٹیو آگے ہیں آپ پھر نیچے آنا شروع ہوگی نیچے آتے ہیں وہ پھر سرچ کرتے جا رہے ہیں پھر سرچ کرتے کرتے ہیں آپ نے نئی پروڈکٹ ڈویلپ کر لی پھر اوپر جانا شروع ہوگی تو یہ سائیکلیکل مومنٹ ہیں کہ اوپر دا یئر یہ ایسی مومنٹ نہیں ہے کہ ہر دوسرے تیسرے مینے اوپر نیچے آپ ہو رہے ہوں گے یہ یئرز لگتے ہیں چیزوں میں کمپیٹٹر آتا ہے اس کو مارکٹ میں اڈیسٹ ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں آپ کو پروڈکٹ ڈویلپ کرنی ہے اس میں سالوں لگ جاتے ہیں اس لیے مور دا یئر مور دا یئر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے ایک مومنٹ سے دوسری مومنٹ پہ جانے کے لیے جس کو سائیکلیکل مومنٹ کہتے ہیں تو بزنسز میں یہ ریگلر فیچر ہے کومن فیچر ہے ہر بزنس میں یہ چلتا رہتا ہے اچھا اس کے بعد ایک سائیکلیکل کمپوننٹ سائیکلیکل کمپوننٹ سائیکلیکل کمپوننٹ ہم نے بات کی اوور دا یئرز آتا ہے لیکن جو سیزنل کمپوننٹ ہوتا ہے کمپوننٹ ہوتا ہے ایک سال میں اس کا سائیکل پورا آجاتا ہے آپ ایک سال کی سیل کو انیلائز کریں گا اسی میں یہاں پہ اونچ نیچ نظر آ رہی ہوتی ہے جو ساری بیچو بیسکلی سکیٹر ڈائیگرام چیز میں تھا چھپی بھی تھی سیزنل اونچ نیچ کے آتی ہے کبھی فرگزمپل بیزنس آف آئس کریم تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آئس کریم سمرز میں اس کی سیل زیادہ ہوتی ہے ونٹرز میں اس کی سیل کام ہوتی ہے اینوال سیلز تو کہیں ایک جگہ پلوٹ نظر آ رہی ہے آپ کو لیکن ویدن یہ جب کھولتے ہیں قوارٹرز میں تو قوارٹرز میں اونچ نیچ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے یہ سردی گرمی کا افیکٹ یہاں پہ آ رہا ہے یہ سردی گرمی کا افیکٹ یہاں پہ لہدہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے مطلب ایک ٹرینڈ ہے وہ لہدہ چل رہا ہے ایک سائیکلکل مومنٹ ہے وہ اوورال پانچ سی سالوں پہ میں لہدہ نظر آ رہی ہے لیکن ایک سیزنل مومنٹ بھی ہوتی ہے سیلز میں جو کہ ہمیں اوور دائیئر اس کی مومنٹ کے اس کے کمپوننٹس نظر آ جاتے ہیں اس کا بیہیوئر نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اپنے کے اندر مومنٹ تو تائم سیریز میں سیزنل کمپوننٹس کو بھی ایدنٹیفائی کیا جانا چاہیے کیسے کرنا ہے یہ ہمارا بھی سکوپ نہیں ہمارا سکوپ کیا ہے ہمیں اس کی ڈیفنیشن پتا ہو سیزنل کمپوننٹ کیا ہے یہ بھی سائیکلک کمپوننٹ کی ذرا اونچ نیچ ہے وہ اپنی اپنی ہے سائیکلکل کمپوننٹ کی وجہ کوئی خیلکٹ کی وجہ ہے کمپیٹیٹر کا آ جانا سیکلکل کمپوننٹ کی وجہ کیا ہے نئی پروڈکٹ کا لانچ ہو جانا سیکلکل کمپوننٹ کی وجہ کیا ہے آپ کی پروڈکٹ کا آپسلیٹ ہو جانا یا کسی کمپیکٹیٹر کا مارکٹ سے نکل جانا سیزنل کمپوننٹ کی وجہ کیا ہے گرمی کا آ جانا سردی کا آ جانا رینی سیزن کا آ جانا سنی بیدر کا آ جانا سو ریگولر فلکشیشنز آئیے لیکن فرق کیا ہے کہ بھئی اس کا جو پیٹرن ہوتا ہے اس کا پیٹرن مومنٹ دونوں کی ایسے ہی ہے لیکن ایک ہی مومنٹ تین سالوں میں آتی ہے اور ایک ہی مومنٹ ایک سال میں پوری ہو جاتی ہے یہ آپ چھوٹے جو ہنپس ہیں یہ سیزنل ویریشن کو بتا رہے ہیں اور جو بیچ میں ایک لارج لائن نظر آ رہی ہے جس میں لارج ہنپ نظر آ رہے ہیں وہ سائیکلکل مومنٹ کو بتا رہے ہیں یہ بیسیکلی ہیں کیا یہ تمام جو کمپوننٹس ہیں یہ ہماری سیلز میں اتار چڑھاؤ کی ریزنز کو ہمیں سمجھنے میں مدد دے رہے ہیں ایک اتار چڑھاؤ کی ریزن ٹرینڈ ہے کہ بھئی سیلز میں اوورال گروت ہے تو ہم نے آگے چلتے سیلز بڑھتی نظر آئے گی ایک سائیکلکل کمپوننٹ ہے کہ بھی سائیکلکل کمپوننٹ کے تحت سیلز اونچ نیچ میں ایسے نظر آتی ہے اور ایک بیچ میں اس میں سیزنل کمپوننٹ آ جاتا ہے سیزنل کمپوننٹ سے اونچ نیچ کیسے آتی ہے یہ ساری جو ہم پاسٹ سٹڈی کر رہے ہیں یہاں تک ہمارا پاسٹ ہم اس کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ پاسٹ میں ہماری سیلز میں اونچ نیچ کن کن وجوہات کی وجہ سے آتی رہی ہے ایک کمپوننٹ ایرائگولر کمپوننٹ بھی ہوتا ہے مطلب ایرائگولر کمپوننٹ بلکل وہی وجہ جیسے بھی آپ کے ساتھ یہ نے کہا تک کاؤویڈ نائنٹین جو کہ ریپیٹ نہیں ہوتے تو کچھ ایرائگولر ویریشنز بھی ہمیں سیلز کے پاسٹ پیٹرن میں حظر آتی ہے جیسے آپ دوزار بیس دوزار پندرہ سے لے کے دوزار بیس تک کی سیلز کسی بھی کمپنی کی پلوٹ کرو گے مجورٹی کمپنیز کی پلوٹ کرو گے تو دوزار بیس کے دوسرے اور تیسرے کوارٹر میں انیوجل ڈپ نظر آئے گی یہ ایرائگولر کمپننٹ ہے یہ وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یہ ریپیٹ ہوگا یہ نکالنا سمجھنا اس کو ضروری کیوں ہے کیونکہ ہم کرتے کیا ہیں ہم پاس بیہیویر سٹیڈی کرتے ہیں اور پاس بیہیویر سٹیڈی کر کے اس کی بیس پہ ہم فیوچر فورکاسٹ بناتے ہیں کہ جی اب یہ سال چھتے سال کا فورکاسٹ بنانا ہے تو چھتے سال میں ٹرینڈ کہاں پہ ہوگا چھتے سال میں سائیکل کون سا چال رہا ہوگا اس حساب سے سیل فورکاسٹ بنائی جاتی ہے اور ایرائگولر کمپوننٹ ایڈنٹیفائی کرنا اس لئے ضروری ہے کہ چونکہ انہوں نے ریپیٹ نہیں ہونا اس لئے اگر ان کا کوئی افیکٹ ہے تو اس کو انہیں اگنور کرنا ہوتا ہے ہمارے ایرائگولر کمپوننٹس کو ہماری فورکاسٹنگ پہ افیکٹ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ انٹیسپیٹڈ ہوتے ہیں اور نانڈ ریکرنگ ہوتے ہیں یہ اوورال چار کمپوننٹس ہیں جی سیزنل ویریشن بیٹا ہر سال ریپیٹ ہوں گی ہر سال گرمی آئیں گی ہر سال سردی آئیں گی یہ ریپیٹ ہوتا جائے گا یہ ایسا بہیوی ہے آپ یہ لائن پہ دیکھ رہے ہیں یہ بہیوی ہے یہ سیزنل ویریشن نظر آ رہا ہے یہ ہر سال ریپیٹ ہوتا جائے گا لیکن اگر کہیں کوویڈ آیا خدا نہ خواستا تو کوویڈ کے وجہ سے نیچے سیل آپ کی آئی ہے لیکن یہ اگلے سال دوبارہ نیچے نہیں آئی اگلے سال اوپر ہی بوف کرتے رہے گیا irregular non-recurring ہے unanticipated ہے non-recurring ہے اس لئے آپ ان کو اپنی فورکاسٹنگ میں یوز نہیں کرتے میں پھر بول دوں ہم نے پاسٹ میں ٹرینڈ کو پڑا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم فیچر میں ٹرینڈ فورکاسٹ کر سکیں پاسٹ میں ہم نے سائیکل کمپوننٹ پڑا ہے تاکہ ہم فیچر میں سائیکل کمپوننٹ فورکاسٹ کر سکیں پاسٹ میں ہم نے سیزنل ویریشن پڑی ہے تاکہ ہم فیچر میں سیزنل ویریشن کو فورکاسٹ کر سکیں تو ٹرینڈ کو سائیکلکل ویریشن کو اور سیزنل ویریشن کو لے کے اب اگلے سال چھٹے سال ساتھے سال کوارٹر ٹو کوارٹر ٹھری کی فورکاسٹ بنا سکتے ہیں کیسے؟ یہ آپ کا صیف ہے آپ کا سلیبیس ہے یہاں پہ آپ کے لیے جو جاننا ضروری ہے صرف یہ ہے کہ ٹرینڈ پرجیکشن یہ بھی ایک ٹائم سریز موڈل ہے جس میں ٹائم سریز کے چار کمپوننٹس ایڈنٹیفائی کیا جاتے ہیں اور ان چار میں سے تین کمپوننٹس کو آپ فورکاسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں یہ ہماری ٹرینڈ پرجیکشن کی کہانی ہے تین چار نمبر کا نوٹ اگر ہمیں آئے تو جو کچھ ہی آپ کے سامنے لکھا ہے this is more than sufficient نوٹس میں بھی لگ بک اتنا ہی مٹیرل ہے اس سے ہو سکتا ہے کارلائن کم ہو جائے لیکن لگ بک اتنا ہی مٹیرل ہے this is more than sufficient exam میں اگر سوال ہمیں اس پہ آتا ہے تو any question اب ہماری یہ جو کہانی ہے theory کی وہ تقریباً ختم ہو رہی ہے اور اب ہم numerical کی طرف move کرنے والے ہیں تو اسے theory کے بعد ابیں اور بھی آئے گی but forecasting پہ ہم بات کر رہے تھے forecasting میں جو موڈل ڈسکس کیے again revise اگر ہم کریں تو forecasting میں ہم نے بات کی تھی models کی quantitative qualitative and quantitative qualitative models ہمارے پاس جناب یہ تھے چار اور quantitative میں ہم نے کہا تھا جی time series models ہوتے ہیں اور causal model ہوتے ہیں time series and causal time series model quantitative میں اس کو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے naive approach ڈسکس کی moving average approach ڈسکس کی اور trend projections کو ڈسکس کر لیا ہے تو quantitative model میں جو time series based model ہیں جو پاس ڈیٹا کو analyze کر کے future forecast کرتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے اب ہم نے causal model کو ڈسکس کرنا ہے causal model میں کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے causal model میں آپ نے جو ڈسکس کرنا ہے اس سے آپ familiar ہیں linear regression equation y is equal to a plus bx جس میں x independent variable ہے y dependent variable ہے اے آپ کی value of y ہے when x is zero a یہاں پہ کیا ہے اس کو اب y intercept کے طور پہ بھی آپ نے پڑھا ہے statistics میں لیکن basically y is equal to a plus bx کیا ہے کہ جب x zero ہو جائے گا ڈسکس کرنا ہے تو y is equal to a ہوتا ہے اور b کیا ہے movement in dependent variable as a result of given movement in independent variable b movement in اس کو آپ as slope بھی آپ نے اس کو جانا ہے ہم آگے چلیں گے اس کو استعمال بھی سیکھتے ہیں لیکن ڈیٹریشن کا but it is very familiar it should be very familiar اس میں آپ کرتے کیا ہیں دو ویریابل ایک ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کے درمیان ایک ڈیٹریشنشپ بیلڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے y is dependent variable x is independent variable اور y اور x میں کیا ڈیٹریشنشپ ہے a اور b کو لے کے یہ آپ ایکویشن بیلڈ کرتے ہیں اور یہ ایکویشن آپ کو پھر فورکاسٹنگ میں ہلپ کرتا ہے آپ نے اس کو جیسے میں نے کہا statistics میں اپنے پڑھا وہا ہے کیوں میں آپ نے یہ یقیناً پڑھی بھی ایکویشن لیکن i'm not sure کہ وہاں پہ آپ نے اس کو فورکاسٹنگ ٹول کے طور پہ استعمال بھی کیا کہ آپ نے اس کی مدد سے کچھ فیوچر کے بارے میں اندازے بھی لگائے یا نہیں لگائے اس کے بارے مجھے نہیں پتا لیکن ہم یہاں پہ فیوچر کے بارے میں اندازے لگانے کے لیے اس کو use کرتے ہیں exam point of is say فورکاسٹنگ کی importance relatively low ہے exam point of is say فورکاسٹنگ less important ہے usually میں نے آپ کو جتنے بھی question past paper میں پچھلے آٹھ دس سال دیکھیں گے تو ہمیں budgeting پہ ہی question آتا ہے میں پھر اہم point پہ آپ کے توجہ دلا دوں اگر آپ پاسٹ پیپر بیس چلو گئے تو آپ کی فورکاسٹنگ revising نہیں ہونی آپ کو صرف budgeting کے question نظر آنے اور اگزیم میں اگر آپ کو پانچ ساتھ آٹھ نمبر کی فورکاسٹنگ آگئی تو آپ بہت easy marks use کر رہے ہو گئے اس لیے revision کے ساتھ ساتھ past paper practice کرنی ہے revision چھوڑ کے practice نہیں کرنی کیونکہ revision چھوڑ ہوگے تو آپ کا syllabus چھوٹ جائے گا practice is not revision practice is only revision of those aspect which were tested in past papers چھوڑے اچھا جی یہ جی equation سے سب بڑی حسان ہے آپ کو یاد ہوگی let's move forward اس equation میں a کے لیے آپ کو یہ formula یاد رکھنا ہے b کے لیے آپ کو یہ formula یاد کرنا ہے یہ آپ کو you have to memorize اگر مجھے غلطی نہیں کر رہا تو یا formula sheet آپ کو دی جاتی اس میں formula given ہوتا ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ جربے کی بیس پہ qm میں آپ کو formula sheet ملی ہوگی وہی formula sheet آپ کو یہاں پہ cafe میں بھی ملتی ہے تو a اور b کا یہ formula آپ کو یاد رکھنا ہے یا وہاں پہ ملے گا given ہوتا ہے لیں جناب یہ دندگی حسان ہوگی اس کا مطلب یہ آپ کو یاد نہیں رکھنا a اور b آپ کو formula sheet میں یہ formula given ہوگا عبداللہ نے ہمیں بتایا دانش کہا given نہیں ہوتا یہ conflict کیوں آگیا جی عبداللہ بخاری کہتے ہیں given ہوتا ہے اچھا جی qm والوں کو given ہوتا ہے اور کہہ رہے ہیں شاید cma والوں کو شاید نہ given ہوتا ہو سولنا ایسے ہوتا نہیں ہے اس کا مطلب cma students are not supposed to memorize this formula تو یہ cma میں بھی اگر یہ آئے گا تو آپ کو یہ given ہونا چاہیے راجہ فرحان کہہ جی cma میں given نہیں ہوتا تو بیرال جی ہے بیسک سا اگر یاد کر لیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر given ہو تو اس کی help سے آپ اٹھا لیجئے گا اس کا فائدہ اٹھا لیجئے گا تو اس کا لیجئے لیجئے اس کے بغیر میں لائن لائن آف بیس فٹ بنائی ہے تو یہ y is equal to a plus b x یہ line of best fit بھی کہلاتی ہے لینیر regression کی مدد سے line of best fit بنائنا ہے جناب اس کے لیے سب سے پہلے data کو اٹھاتے ہی آتے اور اس کو ہم لے جاتے ہیں اپنے وائیڈ بورڈ کے یہ پاسٹ ڈیٹا ہمیں دیا گیا ہے ہم پاسٹ ڈیٹا ہم پاسٹ ڈیٹا اور اس کو ہم لے کے اب درجے کیجئے گا ہم نے درجہ جانا کیا ہے ہم نے a اور b کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہوں ہمیں a کی ویلیو فائنڈ کرنی ہیں ہمیں b کی ویلیو فائنڈ کرنی ہوں میں نے بی کا فارمولا اوپر اور اے کا فارمولا نیچے کیوں رکھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اے کی ویلیو کلکیٹ کرنے کے لیے بی کی ویلیو جاننا ضروری ہے اس لیے پہلے بی کی ویلیو کلکیٹ کرتے ہیں پھر اے کی ویلیو کلکیٹ کرتے ہیں اچھا جی اب ذرا توجہ کی جائے گا اس ٹیبل پہ اور اس فارمولا کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس دو ویریابلز ویلیو کلکیٹ کرنا ہے ایک آوپوٹ اور ایک ٹوٹل کاش موجودی ہے وہ کوئی کو سکتے ہیں اس کا کورس سر فارسم پیل ہوںے یہ پہی رکھا ہے اس کا مطلب اللہ پہ ت efic shy کھرچے سے رہے پہ بکست کرتے ہیں اس کوשים کی تنامہ کرنے لیے اس کا مطلب ٹوٹل کاسٹ ایز ڈیپینڈنٹ ویریبل ٹوٹل کاسٹ ایز ڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ آوٹپٹ ایز ڈیپینڈنٹ خرچہ جولائے میں پڑکشن کا کتنا آئے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جولائے کی آوٹپٹ پہ اس کا مطلب ٹوٹل کاسٹ ایز وائی اینڈ آوٹپٹ ایز ایکس ٹھیکو یہ تسلی سے یہ چیز سہسلا کرنی ہے کیونکہ یہ ابھی مجھے بچے نے جو فیڈ بیک جو فیڈ کیا وہ غلط فیڈ کار دیا ڈانش نے اس نے کہا یہ آوٹپٹ وائی ہے تو بھئی آوٹپٹ وائی نہیں ہے آوٹپٹ ایکس ہے کیونکہ آوٹپٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے کاسٹ وائی ہے کیونکہ کاسٹ ڈیپینڈنٹ ہے آوٹپٹ کے اوپر پڑکشن کے اوپر ٹھیک ہے جب ہم جو ویلیوز ہمیں چاہیئے ان کو رینٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ ٹیول لے کے آتا ہوں اور آپ کو اکسپین کر دیتا ہوں کیا ہے یہ چیزیں ہمیں جو ویلیوز چاہیئے اے اور کیلکلیٹر پہ ون کلک سے سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن ایکزیم کیوں میں آپ ایسے ہی کرتے تھے یہاں پہ کیسے کریں گے اگر کیوں میں آپ کو ون کلک سے سکپ کر کے کہا گیا ہے تو آپ یہاں پہ کر لی جگہ مجھے جاتا جاتا پڑتا ہے آپ کو پھر اس طرح کرنا پڑے گا لیکن ٹیکس بک میں آپ کو ون کلک سے سکپ کر کے کہا گیا ہے تو آپ یہاں پہ کر لی جگہ مجھے جاتا 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 ہے آپ کو سی ایم اے میں ڈیٹیل میٹھنٹ سے کرنا پڑے گا کیوں کہ اس نوٹ ایم سی کیوں یہ آپ کے ڈیٹیل قویسٹن ہے اچھا یہاں دیکھئے ہمیں اے اور ب کی کلکیشن میں چاہیے کیا کیا ہمیں اے اور ب کی کلکیشن میں ہمیں ایسہ ایک ہے حمالوں کو ملک یوں اے اے investigators ہم اس حمالوں کو بے بئندی ان حمالوں کو پڑایا ہے حمالوں کا Vi m скорее میں veulent� تھے ملٹیپلائی سے ملٹیپلائی کریں گے اور پھر اس کا سم لے لیں گے ایکس انٹو وائے یہ بی میں جتنے اور این یہاں پہ جو ہے این سے مراد ہوتا ہے آپ کو کتنے سیٹس آف ڈیٹا دیئے گئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور اگر ہم اے کے اوپر آئیں تو اے میں سم آف وائے بھی ہو گیا سم آف ایکس بھی ہو گیا بھی اوپر سے آ جائے سم آف ایکس سم آف ایکس ہمارے پر آلیڈی ہے تو ہم ٹیبل ہم نے یہاں بنا لیا ہے اس ٹیبل کو ہم پاپولیٹ کر لیں تو ہم بی کی ویلیو بھی لے پائیں گے اور اے کی ویلیو بھی لے پائیں گے تو جناب وان بے وان شروع کرتے ہیں سم آف ایکس سم آف ایکس شاید مجھے لگتا ہے بتایا گیا ففٹی ہے سم آف ایکس سے ففٹی سم آف وائے سم آف وائے اس ویٹی سیون تھا دن سیرف ہمیں اس کولم کا سام لینے پھر ایکس سکویر سیون کا سکویر سم آف انتسو رئی بھی آپان بھی لیکن دن سکوا اس ویٹی سکویر ہر ایکس کو وایسے ملتیپلای کیا 50,000 to 9 450,000 10 into 52,000 520,000 7 into 44,000 308,000 8 into 47,000 376,000 and last 9 into 49,000 it is 441,000 and the sum is 2410,000 یہ جو آر پاس چاروں values آگئی ہیں table کے مطابق any question and disagreement table کے مطابق جو values میں چاہیے ہم نے اس table کو populate کر لیا اب ان values کو لے کے ہم آرام سے ب اور ا کی values نکال سکتے ہیں ب اور ا کی values آ جائیں گے تو y is equal to a plus bx ہماری line of best fit کمپیٹ ہو جائے گی ہماری یہی requirement ہے تو let's start putting in the values b کے لیے n 6 آف ایکس 50 whole square تسلی سے آپ دیکھئے کہ ہم نے ان values کو کیسے فیڈ کیا یہ فامولا آپ کے سامنے ہیں اور فامولے کا مطابق میں نے values فیڈ کی ہیں کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں بی کی ویلیو یہاں سے جو آرہی ہے میرے پاس ریکارڈ میں وہ پچیس سو ملکل ٹھیک ہے جی پچیس سو کی ویلیو میرے پاس آرہی ہے آپ اس کو کیلکیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کاؤزل موڈل میں ہم لینیر ریگریشن ایکویشن پہ بات کر رہے ہیں لینیر ریگریشن ایکویشن میں ہم ایک انڈیپنڈنٹ ویریابل اور ایک ڈیپنڈنٹ ویریابل کا ریلیشنشپ بیلد کرتے ہیں جس میں ہم بی کی ویلیو لی ہم نے اب ہم ایکی ویلیو لیں گے اور ایکویشن ہماری ریڈی ہو جائے گی پر اس ایکویشن کا استعمال بھی میں آپ سے شیئر کر لوں گا ابھی نال دو اس کویشن کی رکوائیمنٹ نہیں ہے لیکن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس ویری سمپل اچھا جی ایک ویلیو سم اف وائی 287000 divided with n 6 minus b 2500 into sum of x 50 divided with sum of n 6 یہاں سے ایک ویلیو آپ لے سکتے ہیں ایک ویلیو اس 27000 ہماری ایکویشن بنتی ہے یہاں پہ جی y is equal to 27,000 plus 2500 x اچھا یہ آپ اس equation کو سمجھ لیں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ equation کو سمجھ بھی پائیں کہ آپ نے جو equation بنائی ہے یہ بتا کیا رہی ہے اس equation میں y ہمارا کیا تھا y ہمارا تھا جی total cost اور x تھی output یا production y ہماری total cost ہے اور x ہماری production ہے output کہہ لو یا production کہہ لو a کی بات ہے اور یہ a ہے a کیا ہے جی ہمارا یہاں بڑھرا اگر آپ توجہ سے سنیے تو a is your total cost when production is zero جب آپ کی production zero ہوگی تو آپ کی total cost a کے برابر ہے اس کا مطلب a کیا ہوا it is fixed cost تو puis تو chi sot buy آپ دو جونٹ بناؤ گے تو ٹوٹل کارس میں کتنے کا ذاپ آئے گا پانچ ازار کا تو پچی سو آپ کی怎樣 پٹج س و باری بل کوس جتنے یونٹ بناو گے intosem موسیقی ہمارے کام کیسے آتا ہے اس کا کام سنیے اس کا یوز سنیے فورکاسٹنگ میں آپ کو ڈیٹا دیا گیا تھا دسمبر تک کا اب آپ سے کہا جائے اگر کہ بھئی ہم جنوری میں پندرہ یونٹس بنانا چاہتے ہیں تو جنوری میں ہماری اندازن کاسٹ کیا آئے گی اس ایکویشن کو یوز کریں گے جنوری میں اگر ہم پندرہ یونٹس بنانا چاہتے ہیں تو اس ایکویشن میں ایکس کی جگہ پندرہ فیڈ کر دو تو آپ کو جنوری کی کاسٹ کا اندازہ پتہ لگ جائے گا تو بتائیے جناب کیا اندازہ آیا سکسٹی فور تھاؤزرن پائیو ہنڈرڈ روپیز یہ جی ہمارا use of this equation in forecasting ہم نے future میں اندازہ لگایا کہ جنوری میں اگر ہم نے production پندرہ یونٹس کی کرنی ہے تو جنوری ہماری کاسٹ کیا آئے گا اس لیے آج کے لیے اتنا ہی مبین کینڈلی اگر آپ مائک ساؤن کر دیں کسی بچے نے کہ کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لیں آج کے لیے we are done